تون حبیب تون طبیب تون درددی دوا تون حبیب تون طبیب تون درددی دوا جانب مہجی جی امیں آزار جانوہ صاحب دے شفا میں آمری زن کے شاہ سائن جی اے نبیت سا اللہ تبارک بطالہ جی دربار میں اوہاں جی صحت جلائے دواگو تھی نے شروعات کیوں تھا پنجھے جی پروگرام ٹی وی کلینک جی ٹی وی کلینک پروگرام میں آن اوہاں جو میزبان ڈاکٹر مخدوم لاول امیدت ہو کہاں تاوہاں بلکل ٹھیک ہوندہ تندرست ہوندہ صحت مند ہوندہ صحت جلی نعمت سا راستہ تھی نے خوش گوار زندگی گزارے رہا امدہ اوہاں بکو بھی انہا حقیقت کھاں واقف آئو تا پہنجھے ہنہ پروگرام جو مقصد آسان جے معاشرے میں جے کہ آمد طورت بیماریو چھنٹیوں انہن جے بارے میں اوہاں کے بنیادی معلومات فرام کرانا ہے تا جی وقت تصر ماہر ڈاکٹر جی موجودگی میں اوہاں پہنجھے پیارن جو علاج کرائے سکو انہاں جی تکلیفہ کے گھٹائے سکو سبک ہاں اہم گال انہاں جی جان کے بچائے سکو تجیئے اندر وقت میں پانا صحت جی خاتے میں انقلاب برپا کرے ایک صحت مند معاشرے جو بنیاد رکھی سکو پہنجھے ارجی گفتگو میں ایک اڑھائی ٹاپک تے آئے جہاں جو جہاں جے کریں میڈیکل جی بولی میں آؤں چاوان انہاں کے کولی لی تھیاسس چاہو بنے تو آئیں آم آسان لفظن میں پتے میں پتری جی بیماری چاہو بنے تو انہاں بیماری جو کیڑیوں وجوہ آتا ہیں کیڑیوں علامتوں آئیں انہاں تے پہنجی تفصیلی گفتگو تھی نی آئیں آسان سا انہاں جے کہیں وہے بیماری جاں ماہر ڈاکٹر جنرل سرجری حصان ریلیٹر جے کہیں وہے موجود آئیں پہریاں پانوں ننسا جے کہا ہے وہاں گفتگو کناسی انہاں کھاپو وقت تہلی پان پر در انہاں ماملن تے جے کہا امید تو کنا تر جو پروگرام آم آن کے پسند ہوں دو آسان ساگت موجود آئیں جنرل سرجری آئیں روبوٹک سرجری جاں ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر صدام صالح صاحب پان ماشاءاللہ ساں جنہاں ہسپیٹل میں جے کہ آپریشن تھیٹر ساہیں آئیں آئی سیو جنگے انٹینسیف کیئر یونٹ چے ہوئنے تو انہاں جا اسسٹنڈ ڈائریکٹر آئیں سیر آم آم آ کے پنجھین پروگرام میں دل جی گرائن سا بھلی کار چواند ہو پاننسا گرائن ڈاکٹر آئیشہ حارون صاحب ماشاءاللہ ساں پان جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ میں جنہاں ہسپیٹل میں جے کہ انوے خدمتوں سر انجام لے رہے ہوئے ہیں دکٹر آئیشہ میں آپ کو بھی لل کی گرائیوں سے خوش آم دید کہتا ہوں جی ناظرین پانی گفتگو جے کہے وہاں سائنس انسان سین شروع کا ناسی سبق ہاں پہلی ہو سوال ڈاکٹر صدام صاحب ہواں کھاں جے کہاں کولی لیتھے آسیز جہاں کی اسی پتے میں پتری جی بیماری چاہوں تھا انہیں جو جے کہیں وہے وجوہات کےڑیو ہیں آئیں وہاں پتری کیوں اٹھائے تھی مکتوم صاحب یہاں ہے کولی لیتھے آسیز جو پتو آئے وہ جسم جو اہم حصہ آئے جگر ہے انسان لگا پیلون دوائے جیتونک جی ہیں جگر ہے جو کم کندوائے کافی شہن میں وہ مدد کندوائے ایبزورپشن میں نحاز میں میں انشین میں جگر آسان جو کافی ساری شہن سیکریٹ کندوائے پانی جو فنکشن پانی آٹس نوما اکڑا کیمیکلز کندوائے کیمیکلز کو جنڈا ہے بائل سالس جنن کے چیبوہ جے کے پتے جے ذریعے نکراندائیں آیا سان جی حازمے میں مدد کندائیں ننڈرے آنڈرے میں ونی کریتے جی بالکل ہوتے حازم کندائیں یہ اندوہت بائل سال چیدہیں یہ سیکریٹ تھن تھا جیگر ما نکراند تھا آئے پتے میں ونیان تھا کچھ مانو جی آسان ڈائیٹ آئے ڈائیٹ کنسول میں مانو کچھ جیسا ہے سن بیوں شہن خائن تھا بائل سال جیکن اٹھے ونی اکیومیلیٹ جن تھا جیگر اکتے حالی پتھر جی شگل اکتیار کرن تھا کچھ ٹائم کا بعد میں پوئے انہیں شہن کے اصلا پتے میں پتھری چوند آئے صحیح مطلب طوان جے مطابق تیو آئے تھا جیرے ماں اکڑو کیمیکل نکتو پانیات نمائے لکھا اتے ونی پتے میں وہ ونی جیکوہ چکناہٹ واری تریل شہن خائن جے کرے جیکوہ جمعی ہوئے ہوئے انہیں کے پتے دی پتری چاہے ہوئے اچھا پو انہ جا جے کھادا چندہ سنڈی جے چندہ انہیں کا علاوہ بیا بھی کے انہ جا ریس فیکٹر جنہیں بھی ہو جو آتے ہیں کافی سہیوں شہیوں چندہ ہوں جی ہیں اسانوات جے کہ حمل واردوں آئیں انہیں کے انہیں جی پروڈکٹیو جے کا ایج ہون دیا ہے عمر جے کا ہون دیا ہے انہیں جی فرٹلیٹی جی انہیں بھی کافی پرون ہون دائیں شہیتے تو انہیں کے پتے جی پتری چی سکے انہیں کا علاوہ جے کہ اسان جا کچھ مانو ہون دائیں جنہ جو وزن زیادہ ہون دو جنہیں اسان آبیسیٹی چاہون دائیں جنہیں جنہیں وزن زیادہ ہیں شگر جے مرز مبتل آئیں انہیں میں بھی پتے پتری تھے انہیں جا چان سے زیادہ تھے تھا انہیں کا علاوہ جے کہ ہیلڈی ڈائٹ اختیار نہ تھا کن جی انہیلڈی ڈائٹ جے میں سنب جے کہ کھائیں تھا جن کے تانچی تا سکو لو فیڈ ڈائٹ جی ہائے فیڈ ڈائٹ کھائیں تھا ہائے کوربوائیڈز کھائیں تھا انہیں ساں چربی تھے تھی جگر تھے افیکن تھا پانجی سندھ جی پاپولیشن مدیسند آفتا فیٹی لیور جے میں سنب وارو ساں جگر سنب جی تو نہ تھے وہی شئیوں ان کا بعد میں انہیک بیماروں انہ کا بعد میں تھے جی میں ایک بیماری پتے میں پتری آئے سیئی اچھا ڈاکٹر آئیشہ آپ سے یہ کوریشن ہے کہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ اس کے ریس فیکٹرز جو ہیں جو چکنا ہٹ والی چیزیں ہیں تلی چیزیں ہیں یا پھر ومین ہیں خاص طور پر تو ان کو جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی ریس فیکٹرز اس طرح کی جو اس میں اور مزید ایڈ کیے جائیں یا پھر جو ہے وہ اس میں ایک تو ایج بھی آتی ہے کہ اب آپ فورٹی جو ہوتا ہے یہ زیادہ کامن ہوتا ہے چالیس سال سے عمر کی اگر ہیں چالیس سال سے اگر زیادہ عمر ایکسیڈ کر جاتی ہے عورتوں میں یہ زیادہ کامن طور پر پایا جاتا ہے جیس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے جیسےreich اس میں زیادہ سال سے ضرورت اور جیسے سال سے اوی کی Disney اوی کیوں اور اوی کی ماں بلکل کچھ کاملیز کے اندر یہ رن کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کو بھی یہ کیس میں پاس تھا یہ تھا اس کے علاوہ گھر میں کافی لوگ کو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ان سے سوالات کریں گے تو وہ بلکل آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان کو یہ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہوتا ہے صحیح ہو چکا ہے گھر میں کافی اچھا ڈاکٹ صاحب ان کے علاوہ جے کرے اسی چاہوں تاہی جے کا پتے میں پتری جی بیماری تھے تھی انہا بیماری جے کہ بھی روڈ مانوں کے تھی بنے دی گھر میں تھے انہا جو علامتوں کی زائر تھی سگنتیوں جاکہ اسی میڈیکل جی ٹرمینال میں سائنی سیمٹمز چونائیوں تاہ اوہے کیڑیو کیڑیو چندیوں اہی ہک مانوں کیے سمجھے تم اکی پتے میں پتری ہے مانوں کے ان طریقے سے آئے تھے جگہ نے گھر میں تھے بیماری جی جہاں تاہاں خوج لگائیں چاہے ہوتا تو ان لیاسا ہوں ان دو آتا آم مانوں جے کو آئے وہ اچانک ساں پنجے پیٹ میں سور جی تکلیف جی جے کائے داں کندو تو موکے پیٹ میں سور آئے پیٹ میں سور جی جی اوہے پیٹ میں سور جی تکلی سور وہ سونجو اور مد ہم اس کے ازلٹی بھی محسوس محسوس اس کے سفر م gobا. کا بعد میں تاں جو وہ جو کو سور آئے ان کا بعد میں تاں کے بخار جو بھی علامات آج علامات شروع تھی سگنٹیوں ٹھیک ہے انہ کا علاوہ جکو جکو انہیں جگہ تے تھے تو سور تھے تو سور جکو آئے تاں جو اکثر جو گھر ویٹھے مانو آئے انہ کے پندرہ کا ویمن جو سور پاؤنڈو آئے انہ کا بعد میں وہ جگہ دوائی کھائے تو پوچھ بھی بہتر آئے نہ اکثر بشت وہ سور ختم تھی بنیا تو ٹھیک ہے انہ کا بعد میں مریض اکثر انہ کے میدے جی جلن کرے انہ کے ٹکی کھائی انہ کے کر دی تو چکے اکثر مریض اکثر ہوجین ہے کہ اسپتال میں اندہ ہیں جو کہا سای پسمندہ الائکنما جو کہ چند تھا وہ امرجنسی کنڈیشنز میں اندہ ہیں انہے وقت جنہیں تاں جو یہ حکبہ سال تاں رکھو میدے جی جلن کرے سمجھو انہ کے انہیں تاں کا ابھی ٹکی کھا دی ہیں انہ ساں تاں کے سور ختم تھی ہو آپ 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 اساں جا اچند تھا ان وقت اساں جا کہ آپشن سن وڈی ان طریقے ساں ان کے علاج کے ہوں تھا جی کہنا وہ اساں ساں وقت ساں ایندات اساں وڈی ان کے ان کے ان طریقے ساں لاز کرنا ساں ایت اساں ایت اساں علمیوہ ہے نی تا اساں سبقاں پہ رہا تھا کم پاؤنڈر اتائی ڈاکٹر یا وڈی ہومیو پیتک کافی سارا مانو ان کے کندہ ان کے ان کے ان کے کنڈیشن کے خراب کرے پو اساں وڈی تے اچندہ جی اسپتال جی جدہا اچند تھا تو ان جو کافی ایمرجنسی کرنی جینا آخری اسٹیجز میں اچند تھا ان میں اچند تھا حالانکہ پتے جی پتری ایتری نقصان کا نائے جو یہ ملپ کینسر جی علامات ان میں مانو آخر میں ان دائن اتاں جی حکیمن کے کمپوڈرن کے دیکھا رہے دیکھا رہے ہیں آخر میں اسپتال میں اچھی لینڈ کند آئیں تو پتے پتے جی صاحب صاحب ہنوک جی کو آیا سان جی سندھ یا اوغرال پاکستان جی گال کا جے یا ایشیا جی صاحب صاحب تمام گھنی تھی چکی آئے آئے انہ کا پیڑوں تاں کچھ ٹائم دیسندہ تو یہ صرف امریکہ اور یورپین کنٹریز میں کامان ہوئی تمام گھنی کامان ہوئی ون تھرڈ انہ جی جے کائے پاپولیشن سفر انہ کا کندی تو انہ میں پتے میں پتری ہون دی ٹھیک ہے وہ انہ کا بعد میں انہ جو علاج ٹینڈ ہوئی ہو آنے اینہ وقت یہ آئے تو کچھ آگین دہن پنزن سال انہ کا پاکستان انڈیا جی کے بھی ایشن کنسیز انہ میں پتے جی پتسی جا مریض تمام بناتی ہیں دکر آئیشہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے کلینک میں تو ہاو ٹو اپروچ دیک ڈیزیز والا جو کونسپٹ ہے کہ آیا ہسٹری میں کیا کیا اسے کوسٹن ہوتے ہیں کہ جو تشکریز کرنے میں ڈایگنوز کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ examination point of view سے کیا کیا چیزیں امپورٹن ہوتی ہیں اور being a clinician اس پہ کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیز کرنی پڑتی ہیں آپ دیکھیں جب وہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے نا تو ایک جو پتے کی پتھری کا درد دارد ہوتا ہے نا وہ بڑا شدید ہوتا ہے تو وہ آم درد نہیں ہوتا کہ وہ دوا لے کے جو ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب درد اس کو اٹھتا ہے نا تو جس کا ہم آمز آباد میں ٹیسے بولتے ہیں وہ اٹھ رہا ہوتا ان کو کہ ایک دم سے بلکل شدید اٹھتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے پھر واپس شدید ہوتا ہے اور اس قدر درد ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے الٹیاں متلیاں وغیرہ سب شروع ہو جاتی ہیں اگر یہ ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم سے ہو رہا ہے کبھی ان کو پہلے بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے صحیح موسٹ پیشنز جو آتے ہیں ہمارے پاس وہ پہلے یہ ہی بولتے ہیں کہ ان کو یہ کچھ عرصے سے کچھ ہفتوں سے چل رہا ہوتا ہے اور پھر ان کی پہلی بار میں ہی اتنی زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار جو ان کو بخار وغیرہ کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ میں ان کو ساتھ پیش ہو رہی ہوتی ہیں اس کے آہ تو جب ہم وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان سے یہ ساری چیزیں آہ ہم ان کو اگزامن جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگزامنیشن پر وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو درد جو ہوتا ہے بلکل پسلی کے نیچے بتا رہے ہوتے ہیں اپنی ہسٹری میں وہ بتاتے ہیں کہ درد جو اسی شروع ہوتا ہے وہ پیٹ پیٹ کے بیٹ والے حصے میں شروع ہوتا ہے اور وہ درد آہستہ آہستہ جاتے جاتے وہ سیدھے سائٹ پر چلا جاتے اور کبھی کبھار پیچھے کی طرف یہ ہوتی ہے کہ جو ہیں ان کو فیور وغیرہ اس کے ساتھ آ رہا ہے اور جب ہم اگزایمن کرتے ہیں ان کو تو ایک ہمارا ہوتا ہے سپیشلی کہ ہم دباتے ہیں تو دبانے پر ان کو زیادہ درد ہوتا ہے اور جب ساس پھر ہم ان کو بولتے ساس روکیں اپنی اور ساس روکے پرners رہے ہیں تو وہ ان کو بھر landscaP 쓰�oin ک Kill justo درد ہوتے ہی ان کو بڑا ج دھتے بھر جب تنا زیادہ درد ہوتا ہے اچھ اتنا اپنی بھر پاتھری جیسا صاحب صاحب. ان کے پوری زندگی میں کوئی خبر نپا ہون دیا تو ان کے پیتے میں پتھر آئے جو جو اکثر نوے فیصد جا اس یا سم جو ایٹی فائی پرسنٹ جی کے پیشنٹ سنڈائیں ان کے پتھر ہون دیا مگر ان کے سور نتھین دیا ہے تو دیکھا دیا ہے اگر میں گال کہتے ہیں جن طریقے سے انہیں کے سور پہنڈ دوا تو ٹیبلیٹ کھائی چھلی نائن یوں بھی اسانوات آئے کافی سارو اچھا انہ میں کیا تھا پانے ڈیفرنشیئٹ کرے سب ہوں یا انہ میں تا ہی پتے جی پتھری جو سور ہے یا ہی پتے جی کینسر ہے یا ہماری ایکیوٹ پین کرائی ڈائٹس اکڈی پانوات بیماری تیری تو انہوں میں پانوات کیڑھا جے کہہ رہا چھن تھا مریض اچھے تو ایمرجنسی میں انہیں جی کو ڈاکٹر رون دوا انہیں جی کلنیکل پریزنٹیشن کے چیک کندوا تھے جو پین کرے طریقے سائن کے سورت سے ہوا جی ایمرجنسی کنیشن میں اپنڈکس ہی دو ہوں تو تاں بودھوں تو اپنڈکس جو کوئی ایمرجنسی ہے انہیں جی تساں ویدن مالب چین چین گھنٹر میں تاں اتھے ہی آپریشن تھی لیا ہے انہیں جو دردیں جاغن دوا ہے تو پیٹے جے بالکل آخری حصے میں 3 حصے میں اکروں اپر میڈل اور انہیں جگہتیں انہیں جو سور اچانک ساں شروع تھی دوا انہوں جو بھی سور یہ انہیں دوا ہے تو پیٹے جے دنجی جگہتیں پیٹے جو سور شروع تھی دوا ہے وہ آخر میں ونی لائس کانڈر میں پان دوا ہے انہاں جو سور بھی تاں جو انہاں وقت تاں کے متلی محسوس تھیں دی تاں کے الٹی محسوس تھیں دی ان کا بعد میں کچھ ٹیم کا بعد میں تاں کے بخواہ شروطی میں الٹی متلی نہ تھی نہیں نہیں کینسر جو جو انہاں سور انہاں میں کینسر میں لازمی نہ آئے تا سور تھی انہاں کینسر سامت اکثر انہیں شہن جے جی کے پیٹ جی بھی مادن میں انہوں میں جی کے جگہ نا فار اگزیمپل آسان پتے ہی پتھری جی گال تھا کیوں تو وہ کینسر جی طرف قدر بین دیا ہے وہ یہ آئے تاں پتے ہی پتھری تھے ہی ان کا بعد میں تاں آپریشن کرائے ہو پتے جی کے جی کے پتو آئے وہ جزا جزا تاں لائبر لے بہت سی موقع لیا لے بہت سی تاں جی وہ ہسٹر پیتھ سٹیڈیز کرائیں دی ہسٹر پیتھالا جی سٹیڈیز کرائیں دی انہ میں جی کہتا ہے ریپورٹ دین دی تو انہ میں بھی تاں جو پائنٹ فیسر جی کون دوا پتے ہی پتھری میں کیسے زندائیں جی کے پتے جی کینسر جی طرف میں بیندائیں دیکھیں پنجے جی ہوارے زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ جی دینا انہیں جی لائے ان اکشیں کے اترو زیادہ ترجیح ندی نہیں بھی دیا تو پتے میں کینسر بھی تھی سکے تو مگر یہ گال آئے تو پتے میں کینسر تھی سکے تو پر مانا تمہیں جی مطابق تاں پتے میں پتھری تھی مقتصر دکٹر آئیشہ آپ سے سوال کہ اگر بطلب پیشنٹ کو یہ آتا ہے پہلے تو کلینکل کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ پین ہوگا یہاں پہ پین ہوگا جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ وہ ساری چیزیں ہوگئی لیکن لیبارٹری ٹیسٹ جس میں میں بلرڈ ٹیسٹ کی اگر بات کروں تو اس میں کون کون سے رپورٹس ہوتے ہیں اور اس طرح سے کیسے ایک جونئر ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایکیوٹ پینکریات آئیٹس نہیں بلکہ یہ تو کولی لیتھیاسیز یعنی پتے میں پتری ہے بلکل میں اسی طرف فائدی تھی کہ جب ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے تو ہم خالی ڈائریکٹ ڈاگنوزز پہ نہیں جاتے ہیں کہ یہ پتے کی پتری ہی ہے ہم دو تین ڈاگنوزز بناتے ہیں اس کے حساب سے ہم اس اپنا ورک اپ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر فائنل ایک ڈاگنوزز پہ پہنچتے ہیں دیفرنشل ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے جب لڈ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو رول آؤٹ کرنے کے لئے ہم امائلیس اور لائپیز ضرور کراتے ہیں سیرم امائلیس اور لائپیز ہوتا ہے اگر یہ لب لبے یعنی کے پینکریاس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بڑھے ہوئے آتے ہیں لیکن یہ اگر گال بلائڈر یا پھر آپ کا جو پتہ ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نارمل ہوتے ہیں اور اس کے میں کچھ او چیزیں میں ایڈ کروں گا اسے ساب سے کہ جب آپ پہلی مرتبہ پہری مرتبہ جو پتے پتری جو مریض تھا ہوتا اسپطال میں اچھے تو انہوں میں یہ تیسٹوں تھیں جو ان امائلیس اور لائپیز جو طرف تا ہوتا سکو مگر تاہاں ڈائریکٹلی انہوں طرف نتھا ہوتا ہوتا ہے پیڈوں تاہاں شک جے بنیاد تے تاہاں جو ایڈیوشن ہوتا ہوتا ہے پیڈوں تاہاں جو تیسٹوں کرائے ہو مریض آپ کو طرف ne مائن کچھیں تیسٹوں ہیں جاتاہاں جگہی بلد تیسٹوں سی ب escola سکرائے مارک کرائے ہوتا 60 سی بی سی جاؤا ہے انہوں快 ہے سکلن工د لس Ook کی گئروں کا طرف سکلنگ پتہ憲 سمکر آپ بعد طرف کام ihre لسانٹل حکم سکلنگ رہاں چا رہنا ہےء جواً جو راanswer ملگ کچھ بسکٹل پت کچھ die پیتے پتری پتری اکسر میں اکثر کولی Depois ہوتا ہے مگر پتے ہوتاں مریض جنہیں اسپیٹال ہین دو آئے ہیں وہ ڈائیگنوز ہین دو آئے ہیں تو انہیں کے اصلاح کے لئے ہم دین دا ہوں ایکیوٹ کولی سس سائٹس انہیں مطلب آئے تھے تاں جو پتو سجی چکو آئے اور وہ انفیکٹیو تھی چکو آئے آئینہ جی آپریشن کران لازمی آئے صحیح جی انہ میں بھی آپریشن کران جیسا آپ ساں آسان انہ میں یہ کرنا ہوں جی کہ انہ ساں مجھے مریض اچانک ساں اچھی ہو ان جو پتو بلکل تمام سجل لائے تو انہوں وقت اساں ڈائریکٹ آپریشن جی طرف نوی دا ہوں انہ کے کچھ ٹائم پانوٹ داکھل رکھا دا ہوں جی تا کچھ دی رہا جی بہتر تھے انہوں نے کہا بعد میں اسا جڑا ہوں بہتر تھی انہوں جا انفیکشن ختم تھی انہوں کوئی بھی اسا آپریشن جی طرف نوی دا ہوں جو اسا ان وقت لیٹس موڈل کے ہوں تھا آپریشن جا تو انہ کے چھ ہفتہ گھر دے مقلے چلی دا ہوں واپس انڈوا ہے جی دا پتو بلکل سوچے سنجی ختم تھی چونکہ انڈیا ہے تو انہوں نے جو آپریشن جو اپریشن جو یہاں بکڑی وڈی شکایت ہے ہی ماں سمجھا دو تا سانے مانون کے انہوں معاملے میں جو کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اکڑا پرو پروگرام بے انشاءاللہ ہاں سا رکھانا سے اکسار اسانے مانون جی شکایت انڈیا ہوں تا تھا سائنس پتالہ میں ایڈمیٹ تا تھے ہوں دا پر اپریشن نہ تو دیا انہوں نے انہوں نے کیا اکبر کونی تا آپریشن کرنے کا پہ رہاں تو ناظرین ہنمال تا ہی جے کا پانہ ڈسکیشن کئی انہوں نے سبکہ اہم گا لیا ہے تب پتے میں پتری ہو جنے جا کہ اے اگر کھا دے پیتے ہیں کھورا کر جے والے ساں گال کر جے تو انہوں نے چکناہ ٹا ترلشے ہوں جے کہ کھاؤں تھا پو او ونی جیرے ما نکری کرے اہین جنے اصان جے لب لبے پتے میں بنے تو تا اتاں پو انہوں نے کی جے کو آئے وہ خاص طورتے پتے میں اتے بنے تو تو او نوے اتے جمی بنے تو اہینو جی پتے جی پتری تھی بنے دی انہوں نے کھااں الاوہ جے کہ عورتوں آئین خاص طورتے چالی ہن سالن کھاں ودی عمر جن انہوں میں بھی ایاشے جے کہ آئے ہوا شکایت تھی سگے تھی این اکھاں الاوہ جے کو آئے وہ حمل جووارو جے کو وقتوں دو آئے کا عورت جو انہوں میں بھی یہ سب شہوں تھی سگندیوں تا انہوں میں آنے اساں کے یہ شہوں ہیں یہ تواں کے ادھان جو جے کو اہم سبب آئے وہ یہ ہوئے تا انہوں وقت میں اوہاں کے محسوس تے تو تا سا جے پاسے پاسرہ ٹی کھاں ہیٹ ہے اوہاں کے جے کہ نے اتے سور پوے دو ایہو سور مادے جو نتھو تھی سگے ایہو سور جے رے جو بینے جو نتھو تھی سگے گھنیوں جے کہ انہوں نے جائے گھنہ چانسز آئے تا ایہو سور پتے جو ہی آئے ہانے جے کہ نے پتے جو ایہو سور ہے تا انہوں نے کھاپو تا ماں کے ستھے ڈاکٹر وٹ ونن کھپے مجھے ایسے پتے جو سکے ایہو سور پہوٹ و انہوں نے کھپے جن سور پوری جھے آیا ہمارے پاس دو ایسے پا بلڈ ٹیسٹ ہمارے پاس اگر پتے کی پتے پتہ ہو گئی ہے ہمارے پاس بلڈ ٹیسٹ کے لیے اور کون کون سے چیزیں ہیں ہمارے پاس بلڈ ٹیسٹ کے لیے اور کون سے ڈیگنو سسی چیزیں ملک کرتی ہیں اگر پتے کی پتھری ہوتی ہے تو ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اندر پتھری جو ہوتی ہے ہمیں دیکھ جاتی ہے اس کے بیسس پہ ہم یہ ایبسلوٹ اس کی ایبسلوٹلی شور ہو کے بتا سکتے ہیں کہ ان کو پتے میں پتھری ہے صحیح بات اچھا سر انہوں میں سیٹی اسکین جو بے کو رول آئے انہوں نے تاہاں آپریشن کرنا کھاں پہ رہے ہیں سیٹی اسکین میں بنی سائز آف سٹو یا انہوں نے انہوں نے انہوں نے بھی تاہاں جکاہ رہے ہیں یہ آئے تھے سیٹی اسکین جو رول ہینا پتے جی پتھری میں بلکل جہاں پتے ہی پتھری دیاگنوز دیا تو پورا سانگے سیٹی اسکین جو رول آئے جہاں دیا سانگے کچھ شک و شبات آئیں تو ہی پتے جی پتھری کا علاوہ بیو کچھ بھی تیت ہو سکے چھو جو الٹرا ساؤنڈ بودھائیں دو چھو جہاں پتے جی پتے جی ڈاکٹر صاحب آ چھو تو اپسولیوٹ ڈیاگنوزز آئے پتے پتے ہی پتھری الٹرا ساؤنڈ ماں تانی ڈیاگنوز دیا ہے تاہی خابر پیجی بھی دیا ہے انہوں میں الٹرا ساؤنڈ میں جو ریڈیو لارجسٹ آئے وہ سکرین میں دسانڈ ہو آئے انہ کے پتے میں پتھری جا ہے اکاوستک شیڈوز نظرین دیا انہوں نے ماں سمجھی بھی دیا ہے جے کہ وہی ریڈیو لارجسٹ کو جب کو شکو شبات انہی الٹرا ساؤنڈ ریپورٹ میں دیکھا رہے تو تو انہ کا بعد میں آسان سی ٹی سکین جی طرح سی ٹی سکین جی طرح ادر ویس آنگے سی ٹی سکین نوی ندھائیوں چلو الٹرا ساؤنڈ دیا گنوزز آنگے بودھا ہے چندو کوئی بھی شکو شبات آئے تاہاں سی ٹی سکین جی طرف ونیتا سکو انہیں مزید کیونکہ وہ ایک کافی ایک طریقے کا تیسٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے تھوڑے آج سستے ٹی ستے پھر ماشاللہ سے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کاسٹ ایفیکٹیو ڈاکٹر ہیں یعنی ماشاللہ سے آج کے زمانے میں سر بہت ضروری ہے یہ چیز ہونی چاہیے چو جو آسان جو ہنے وقت میں مانھن جے جیب کے انہیں جی فائننشل پوزیشن کے لیے سنے جے بجائے جے کر رہی ہوئے تو انجے کر رہی ہی آسان جے کہ مریض کے فائدو دیتیو سگن تو اس ہنو ہی کرائیں دا ہوں اس ہن کوشش کرنے آئے ہوں مریض کا زیادہ لیپس فضول جو وہ نہ کرائی ہوں مریض کی خبر بھی نہ پائے آئے ہونا کا بعد میں اسپیسوک شہوں کرائیں دا ہوں جے کہ انہیں جو مدد دی سگن اتہی ڈاکٹر رہے کمپاؤنڈا رہے انہیں ویڈ بنو دا تھا انہیں جو بس یہ ہی طریقے کار ہوں گے تھا جو بلکل وہ پہنچے دھکے جے سابسان ہرسیں کندو انہیں کے انہیں کے یہ تکڑ ہوں دیا تھا مائن جو تکلیف سے ہنے وقت انہیں کے ریلیف دیا مگر انہیں وقت ریلیف دیا جو کوئی فائدو نہ ہوں دوا انہیں جی بیماری جی مستقل حل کڑو بلکل انہیں کہا بعد میں مریض کے تاں مریض تاں کے بعد میں دعاوں نہیں سکے تاں ہونے کے علاج کے ہوئے علاج کے ہوئے بلکل اچھا انہیں میں جی کہ رہانے پروپر اسان جی ڈائیگنوزز تشخیص ابھی تھی ہوئی پانہ ہیں نبی ڈٹھو سیں پتے جی بیماری اسان وٹے ڈائیگنوز تھی ہوئی دے نا کے پتے میں پتری آئے انہ جا دواؤن سا کڑھو علاج ممکن ہے آئیں دواؤن کا علاوہ کےڑا کےڑا آپشنس آئے نہیں جی کہ انہوے شایوان جی جی تھروہ سانے جو مستقل علاج کرے سب ہونڈا جی انہوں وقت ہی آئے پرانے دور میں پتے جی پتری تھی دی تو انہ جا کافی سارا طریقہ ہونڈا جی کہ باہر ملک میں بھی انہ جا استعمال کیا ہونڈا کیا ہونڈا ایوین پاکستان میں بھی کیا ہونڈا پتے ہی پتسی جو جو گولڈ سٹینڈر سریٹمنٹ آئے وہ آپریشن آئے سیجری آئے بہتر ہوئی ہے بلکل گولڈ سٹینڈر ان کا علاوہ ہنوک جی کو آئے موزن ٹائمز میں ان سیجری کا علاوہ ان جو کوئی آپشن آئے یہ آئے تو پرانے ٹائم میں انجلہ کچھ میڈیسن سین جو کچھ دوائیوں جی کہ پتے ہی پتسی تروڈ انجلہ یوز کروڑن جو املسی فائی کروڑن بریک ڈاؤن تین دی انہیں جی مگر اوہے جی کے ہنوک جی کے ان اوہے اپسولیوٹ تھی چکے ہیں تو اوہے انہیں میڈیکل سیٹمنٹ ماں نکری چکے ہیں تا پتے ہی پتسی کے تا سیجری جو علاوہ کچھ بھی نتا کرے سکو یہ آئے تو سیجری میں تا تمام بڑا آپشن سین انہیں کے پتے ہی پتسی کے کردن جلائے اوہے تمام مریض جی فائیدے من جلے ساہے ایڈوانس سٹیجر ایڈوانس جی کے لیٹس ٹیکنکس اچھیوے اوہے جوز کرے تھا ساگو باقی میڈیسن جی ساہب ساماؤنکے پر فردکاند ملک تو آئی ہوئی آؤں سمجھا پہ آنے کالن ماندہ جی کنے پتے میں پتری آئے مریض ڈاکٹر وٹ ونے تو ڈاکٹر چویت آؤں بغیر سرجری جی بلکل اس میں یہ میں ضرور آٹ کروں گی کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چھے ہفتوں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب جیسے انہوں نے بولا سوجن ہوئی ہوئی ہوتی ہے پتے کے اوپر تو ہم چھے ہفتے کے لیے بریک دیتے ہیں کہ سوجن کم ہو جا اس کے بعد ہم آپریٹ کرتے ہیں مہدیکیشن ہم درد وغیرہ کی دیتے ہیں لیکن جب وہ درد چھے ہفتے کے بعد تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو مریض کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر وہ سرجری کرانے نہیں آتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ چھے ہفتے کے بعد نہیں ہوگا لیکن یہ درد دو یا تین مہینے پھر اٹھے گا اور اس سے زیادہ شدید اٹھے گا تو اس کا آخری حل جو ہوگا وہ سرجری ہی ہوگا یعنی اچھا ڈاٹ صاحب ہے میں تواں اکلیشے ایڈ کجھو تو جی کن ہیں مریض اچھے تو جو پتو سوگل آئے یہ تواں مدائے ہیں جو پتو سوگل آئے تو انہ کھے آپریٹ کرانے کا پیرا تواں کہ دواؤں بے میڈیسنس دیندہ ہو جو پتو سوگل آئے پانے پانے سوگل آئے پتو جو آئے پتو سوگل چھو انہ میں سوزش چھو تھی سوزش اکثر انجل ہے لاپروائی جے کلے تھی آئے تو وہ کافی ٹائم تاہی انہیں دوائی کھا دی ٹھیک تھی آکر میں اتن دوات انہ ہی پتے میں تاہاں جو انفکشن اچھی تھی بلکل انفکشن تھے انسان تاہاں جو پتو سجی ویندو آئے انہ میں علامات بھی شروع تھی ہیں جیگہ تاہاں پتو سجی آئے انہ کھا بعد میں بخار جو ایوین تاہاں جو اکھن میں پیلیا شروع تھی ویندو ظاہری گالا ہوتے بائل سال جے کو آج اکیوملیٹ تھا انہ کھا بعد میں جے کو تاہاں جوانڈس لفز بتند آؤں میڈیکل تاہیوینلاجی میں جاں پھڑھ پڑھے پڑھنے میں اندر جدہ وہ بائل سال سٹون جدہ ہوتے رہی جدہ وہ پاس تھے ہیں جی کوشش کرے تو وہ ونی سی بیڈی ڈک سنجھے ان کو ان میں وہ فاسی پہتا ہوں نالی انہ میں فاسی پہتا ہوا ہے انہ کھا بعد میں ایڑا سیمٹمز بھی تہنتاں انہ میں پیلیا بھی تھی سکیتی انہ میں ڈیفرنٹ اسٹیجی اگر میں ماتنا کچھو پتے پتے ہی سوجے ساں ایکیوٹ کولینجائیٹس سا آئیو ان کا علاوہ بیوکرو لفز یوز کنداؤں میڈیکل ٹرم ایکیوٹ کولینجائیٹس انہوں میں بھی یا ہے جنہیت رکجی اور یہ مریض ساواتین دائیں ان طریقے سا تو انہوں کے پر پنجے طریقے سا آسا انہوں کے دوائی دائیں دائیں جیسے پیروں جو بہتر تھے ٹھیک ہے جی ایک کولینجائیٹس میں پتہ جی پتھر آئے وہ بنیتا ہے جی نالی میں فاسی پی ہو تو انہوں کے کڑھن لازم ہون دوا وہ آپریشن جی جی نتا کردھن نتا انجے لائے اسا ایہ سی پی کری نئی ٹیکنک ہے وہ یوز کرے ان میں اسٹین ویجی انہوں پتہ ہی پتھے پتھے موکلے چھرین داؤں پتھے ویجان سا یہ تھی دوا تو وہ مریض کچھ ٹائم بہتر رہن دوا ہے وہ پتھو سوزش جی کہا ہوا گھجی بین دیا ہے انہ کا بعد میں اسا انجے آپریشن کرنے ہیں اچھا انہیں طرف آئیم پہ تا اسی ہانے انہ نتیجے تیری گھر جی اور پتھے موکلے سے پتھے موکلے رہے پتھے موکلے کے ساڑھے ہی سرجری میں اسامٹ کیڑھو 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 ٹیکنکی کیڑھا کیڑھا تھی کارا ہی سرجی عیدیا جی جدید دور جی حوالے سرجری جی یہ جاہ رہے ہوں پیڑھوں میں پیڑھوں طریقے ہوں دو تلیہ پیٹھ میں چیرو دے پیڑھوں دے ہیں پتھے کے کڑھے موکلے رہے ہیں تو وہ پرانو کنونشنل میٹھا دے ہو جی کہ ان وقت وہ کافی گھچی چکا ہے انہوں کا بعد میں اساں وہاں ٹکری کیمرہ واری سیجری آئی جن کے اساں میڈیکل تیمیلوجی میں لپروسکوپک سیجری کرنے ہوں آسان یہ عام عوام کے اساں وہ بدائندہ ہوں تھی کیمرہ واری سیجری آئی جے میں تاں کے ودو چیروں بھی نلگند ہو تاں جلدی گھردے بھی اندھو ان طریقے ساں ٹھیک ہے انہوں کا بعد میں اساں جے کا لیٹس دن وقت جگہ تکنولوجی آسانوات ہالی تھی وہاں روبوٹک سیجری ٹھیک ہے ان یہ 3 آسانوات میتھرڈ سائن سیجری کرنے یا آپشن سائن آسانوات ای نکتہ ورلی برد ڈکٹر آئیشہ آپ کے نزدیک تینوں آپشن میں سے موسٹ سیف آپشن اور پیشنٹ کے حوالے سے بینیفیشل آپشن کونسا ہے روبوٹکس ہے بالکل اس میں جلدی انسان ریکاور کر جاتا ہے کامپلیکیشن بہت کام ہوتی ہیں بلڈ لاس کام ہوتا ہے انفیکشن کے چانس کام ہوتے ہیں اور اپنا جو مریض ہوتا ہے وہ فوراں گھر جا سکتا ہے اور موسٹ اسی دن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گھر جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ لیپرو اسکوپی کی سے بھی وہ والا جو آپشن ہے وہ بیٹر لیکن اس میں جو ایتھیکل ایشوز سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہمارے لوگوں کے خطشات ہوتے اس پر آپ کا اس میں کیا گینہ ہے دیکھیں ایتھیکل ایشوز اس سچ اس کے اندر تو نہیں آتے موسٹی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ خالی یہ ہوتے ہیں کہ روبوٹکس کی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے تھوڑی زیادہ پیسوں کی ہوتی ہے لیکن مریض کو یہی سمجھایا جاتا ہے اور جب ہم لے کر بھی ہسپتالوں میں آ رہے ہوتے ہیں یہ ٹکنالوجی تو یہی سمجھاتے ہیں کہ انیشل کاؤس جو ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم کاؤس کیونکہ انفیکشن بچاتی ہے یہ بلاڈ لاؤس بچاری ہے یہ ساری اس طریقے سے وہاں پر کاؤس بہت کم کر دیتی ہے انشاء میں ماہ ایٹ کا انسان سر توہاں کھا ہی مجھو سوال ہے ماشاءاللہ ساں شروعات میں بس آگال کئی ہے ہی ماہ پرسنلی بے نمی آمکے جانا تو توہاں روبوٹک سرجری انشاءاللہ ماشاءاللہ ساں جے کہ آئے ہو وہ ماہر ڈاکٹر آئے ہو تاہ روبوٹک سرجری جنہا ہسپیٹل میں اچھی ہوئی مریضتیں کو بے کاؤسٹ کو بے برڈن کو جب ہونے کو ستاہ انسان روبوٹک سرجری جو کیڑیوں کیڑیوں جنہا ہسپیٹل میں فیسلیٹیز موجودہ ہیں روبوٹک سرجری کا علاوہ کیڑیوں کیڑیوں موجودہ ہیں انہیں نوال انتے تھا ہاں سوڑو بلکل پیڑو ماہ ڈاکٹر آئیشہ جی جکہ تاہاں گال کری تو کاؤسٹ افیکٹیو جیسا آپ سانجھے کا گال کری انتے تھوڑی گال کندوست ہے جکہ بھی نئی ٹیکنالوجی کہیں بھی انسان کے پرانے دور کا اتنا ہی دنی ہوئی ہے تو انہیں میں کچھ ہیوز انکرائز ہوندہ ہے ہوندہ ہے کہیں مانوں کے ہوا شئے وڑن دیا ہے کہیں کے نوڑن دیا ہے ٹھیک ہے جنہاں پرانوں میتھڈ ہونڈ ہو جی میں چیرو دے یہ آپریشن کریوں ہونڈیوں تو انہیں میں کافی مریض انجا کامپلیکیشن سینڈا انہیں جا پیٹ میں بلیڈنگ تینڈی ہوئی ان کا بعد میں انفیکشن ہونڈا مریض ببچ سوٹرے مہینہ داکھل ہونڈا ٹھیک ہے انہوں کا بعد میں لیپروسکوپک سیجری آئی کیمرہ واری سیجری آئی تو انہیں میں مریض بہتر سمجھو تو مہن جو جو کوئی چیرو دے ہی کر جاتا ہونے ایتھیکل ایشیوز تو انہوں میں ہو جان جو چیرو دے ہی کرڈنگ کا بہتر آتا ہاں نیڈن سورا کنجے زریعے کیمرہ زریعے پتے کے کردی آیا ان کا بعد میں جی ہیں کنونشنل میتھد کا لیپروسکوپک بہتر آ پرانے میتھد کا لیپروسکوپک بہتر آ تا لیپروسکوپک کا رو بوٹک سب کا بہتر آ ہے وہ کیے بہتر ہے بہتر ان لیاز کہیں تو لیپروسکوپک جی کا سیجری آیا ہے رو بوٹک سیجری رو بوٹک سیجری میں مریض جو آپریشن کیوں سے ان میں تا کوئی چیرو نہیں ٹھیک ہے مریض جو کوئی اندر رت جو آپریشن جے دوران بلکل گھٹ تین دوایا ان میں کائی بھی نہ تین دوایا ہے لیپروسکوپک میں تو زیادہ تین دوایا ہے اوپن میتھد میں جو کھلیل تا چیرو دے ہوتا ان میں تمام گھڑوں رت جو نقصان تین دوایا ہے پیڑنگال تا رت جو نقصان تین دوایا ہے بیوت انفکشن جو چانس تمام گھٹ جی انفکشن جو چانس گھٹ جی تھا اندر سے روبوٹ ونیت ہوئے ان کے کڑی ٹوچے تان جا انفکشن جا چانس پی گھٹ جی مریض کے ظاہری گالا تا ادا ودا چیز دینا نائن تا مریض وہ چوبین گھنٹن میں تا جو بلکل ٹھیک تھی وین دوایا ہے وہ گھر دیا جو اندوا ہے ٹھیک ہے ان کا علاوہ مریض کے اتھیکل ایشوز تا تا کہ چیرو نے مریض کے خبر ہی نہ پون دیا تو مجی آپریشن تھی چکی بین سنگین میں پہنجی آم لائف میں ہی نہ سمجھا تو تب پہنجی سوسائیٹی میں ایو ہکڑو انیا ودی کا انہ صورت میں بسٹھو آپشن ہے جو اسامت پیشنٹ ریشو گھنو ہے جی انہا جیتے مہینہ ڈیڈ مہینو یا مہینو پیشنٹ اسامت ایڈ میٹ آئے بیڑ کھالی نہ ہوندہ آئے نسامت پر مسئلہ ہے پر روبوٹک سرجری تھی ہفتے میں مریض گھر علیوئے بے مریض کے چانس پر روبوٹک سرجری میں یہاں بیڑی تھی مریض کے گھر دے مک لیتا تھا بیڑی تھی بلکل ان کا تمام بہتر ہے اگر میں ہی تہاں کے بودا ہے تو اترا زیادہ مریض تھی چکا ہے ہنوک تساں جنا امرجنسی میں یا اوپی ڈی میں چھو تساں دین جے بنیاد میں چار ہزار کا مریض ودیک مریض دیسا ہوں تھا آئی یہ جے کہ عام امرجنسی ڈیرز ان انہوں میں دہ ہزار کا ہی متھے ودیک تھی بنیاد تو انہوں میں تائم کنزومنگ جیسا تمام سوٹی گال کئی تو اوپن میتھڈ میں تاں کندہ ہو تو وہ تاں گھنٹو بگھنٹا لگیا روبوٹ تے تاں کئی تو روبوٹ میں تاں ویمن لگا ان کا بعد میں مریض تاں بہتر بھی تھی ہو تو عام مریض کے بی آرے پچھو تو تاں کہ ہی میتھر ساں تاں پتوں کا ڈیو بنیے یا روبوٹ چاں کر دیوں جو جناس پتال جو جا کو آئے انہوں نے جو انتری کے سائے ہیں جناس پتال میں زاہری گالا ایک گورنمنٹ اسپتال ہے انہوں میں گریب مریض اچھا تھا انہوں کے اساں فیسلیٹیز پروائید کے ہوں تھا وہ ٹوٹلی فیسلیٹیز فری آف کارست ہیں انہوں میں اساں خرچ کونے کو مریض زاہری گالا وہ چاہندو تو موجو بھی بلکل وہی علاج تھے جو بھی انہوں میں تھے تو جدی طورتے تھے تو ڈاکٹر عائشہ آپ کچھ کہہ رہیں گے یہی کہ آپ جو ایتکس کا سوال کر رہے ہیں ان فاکٹ لپروسکوپک میں کیونکہ وہ ایک تھوڑا اس میں انسٹرمنٹس انوالڈ ہوتے تو ٹیکنیک جو ہوتی ہے سرجن کو سیکھنی پڑتی ہے تو اگر سرجن وہ ٹیکنیکس نہیں استعمال کرے صحیح طریقے سے تو اس میں انجری کے چانچس کبھی کبار ہو جاتے ہیں بلکل روبوٹکس کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جو آپریٹ کر رہا ہوتے ہے وہ ہم خالی کنسول مینج کر رہا ہوتے ہیں ڈاکٹر مینج وہی ڈاکٹر کر رہا ہوتے ہیں لیکن جو پر فارم کر رہا ہوتے ہے سرجری وہ روبوٹ ہوتے ہیں وہ بلکل پرسیشن لیول اس کا جو ہوتے وہ انسانی ہاتھوں میں جو ٹرمیرز بہر آتے وہ کچھ بھی نہیں آتے اس میں تو وہ اور بھی زیادہ سیف ہو جاتا ہے اس کے لئے اور بیش تاہم پوچھی تھے تاہم کلیوں کلیوں فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے روبوٹ جیسا آپ سا ہوتے ہیں چین فیلس جو آپریشن سے شروع تھے جنرل سیجی جیسا آپ سا بھی وہ گینکالیجی جیسا ہوتے ہیں ڈاکٹر سے وہ بھی پہنچے آپریشن کنتیوں گردے مسانے وارا ڈاکٹر سے وہ بھی اپریشن کنتا ٹھیک ہے نا ٹرے فیلس جو ہوتے ہیں ہلے تھوپیو ٹھیک ہے اونا کا علاوہ جو بھی کافی فیلس جیسا ہوتے ہیں مریض جلدی گھر دیا جا تھا انہوں میں مریض اسا ہوتے فیلٹر جلدی تو تھی مریض مریض کے اساں جلدی سا اکوموڈیٹ کئے ہوں تھا انہوں کا علاوہ اساں وردیک فیسلیٹیز میں انوقت اساں جناز فرطال میں ویٹ لاؤس سیجری انسوڈیوز کرائی ہوالے ساں بھی سرجری تھے دی جی بلکل انہیں جو چھا میتھرڈ ہیں انہیں جو میتھرڈ ہی آئے اساں جی کو بی ایم آئی اساں کاؤنٹ کندہ ہوتا ہے خبر ہوتا 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 ہے اساں مریض اچھے تو جن جو وزن ایک سو پنسی ایک سو چالی کلو گرام جو تمام ودو آئے جو ان جو زندگی جو عام دور اف بھی نتی علی سکے وہ کوئی کم کار نہ تو کرے سکے وہ اکثر ہوئے مریض شگر جا مریض بھی ہوتا ہے تو انہوں میں یہ اساں بیسٹ آپشن یہ ہے روبوٹک سیجری جے تھرو اساں انہیں جی سلیپ گیس سیکٹر میں ایک ڈی آپریشن ہے انہوں میں یہ آئے اساں میدے جو جو سائز آئے وہ اساں جو گھٹا اچھے دینا ہے ٹھیک ہے یہ سب کام بیٹری نہیں اگالا ہے تو ماتانگیو بودھائیں چاہیں دوستو وہ میدے جو سائز تاں گھٹا ہوا ہے جگہ اکتی علی مریض چاہتے ہو تو مجھو وہ سائز ہے ساگو ودا ہے چاہتے ہو تو وہ زیوہ سیبل آپریشن نہ ہے اساں جو گھٹا ہوں تھا ان کا بعد میں ان جو مریض جو کجی مہینن میں وزن بالکل گھٹی اسگود گھٹی تو انہوں جو شگر بالکل کنسول میں رہے تو یہ سائنس کے لیاز کا میڈیکل سائنس کے لیاز کا تمام مدیکری ڈاکٹر آئیشہ سب سے پہلے پتے کی پتری کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے کوئی ایک شارٹ سا میسیج اور ینگ ڈاکٹرز کے لیے شارٹ سا میسیج لوگوں کے لیے تو سب سے شارٹ میسیج یہی ہے کہ پاکستان میں جو ڈائیٹ ہوتی ہے ہماری غزہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بڑی ہیلڈی غزہ سمجھ کے کھاتے ہیں موسلی اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں کھائیں گے کھانا تو کھانا نہیں ہوا ہے ابھی رمضان بھی گزر ہے اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب تک سموسے اور پکوڑے نہیں ہوں گے وہ افتاری افتاری نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی ہے کہ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کریں کھانے کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے اپنی اور اس میں جو ہے زیادہ فائبر پروٹین یہ ساری جو ڈیفرنٹ ہمارے بیولوجکل مولیکیولز کے گروپ ہوتے ہیں اس کو ایڈ کریں اور فیٹ کو لیں یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں لیں وہ بالکل ضروری ہے وہ بھی اپورٹنٹ چیز ہے لیکن ایک حد میں لیں اس سے زیادہ نہ لیں بلکل صحیح بار اور ڈاکٹرز کے لیے ہی ہے کہ جب پیشنٹ آئے تو اس کو جتنے طریقے سے آپ مانیج کر رہے ہیں وہ اسی وقت جتنے اکیوٹلی ڈایگنوز کر سکتے ہیں اس کو یہ ڈایگنوزس مس نہیں ہونا چاہیے کہ جب آرہے ہوں اور وہ اس طریقے کا اگر ان کو ایک شبہ بھی ہو رہے ہیں تو ایک بہت چھوٹی سی ایک تیسٹ ہے وہ مس نہیں کریں کہ وہ پیشنٹ ایک جگہ سے آئے جسے ابھی آپ کو ڈاکٹر صدام نے بھی کافی بار بولا کہ پتھری ہوتی ہے اور ان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ پتھری کو بفور کے اور زیادہ کامپلکیشنز بھڑھیں تو وہ کروا کے ساری ٹیزیں کروا کر ان کو پروپر ٹریٹمنٹ کے طرف گائید کریں اور ایک خالی ان کو یہ نہیں بولیں کہ بس پی در ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ گھر چڑھ جائیں یہ کاؤنسل ضرور کریں کہ چھ ہفتے بعد یہ آپ پریشن کرانا ہے آپ نے اور اس کو موٹیویٹ کر کے گھر بھیجنا ہے سر اہاں کھاں جو کوئی ہوئے تا کولی لیتے آسز یعنی پتے میں پتھری ڈائیگنوز جی حوالے ساں خاص طورتیں روبوٹک سرجیری جی کے نیو ٹیکنک سرجیری جی انہیں سبینی کے سامو رکھا دی ہیک ایڑو شارٹ میسیج جی کو اساں جی مانوں جی لا جی کے بے ڈاکٹر ہیں چھوڑو ینگ ڈاکٹرز تکوں جو کنسلٹنٹ بھی ماشاءاللہ ساتھ ہاں پانے تو کنسلٹنٹ ڈاکٹرز لاکی ایڑو میسیج تیس گے دو انہیں بلکل ماں آم جی عوام جی لایک رو میسیج دین دوس میسیج جی لیا آسکا یوں میسیج دین دوسری تاہاں پانی ود کا ود صحت جو خیال رکھو تاہاں پانی ڈایٹ جو خیال رکھو تاہاں جی کا گزہ چوائیس کے ہوتا جی کا مانی تاہاہ کھاؤ تھا ان میں تاہاں جی کا گزہ چوائیس کے ہوتا تاہا کھاؤ چاہتا تاہاں پیٹ میں چھاہتا ہو مگر تاں ان کے گھٹ کھو تاں اکرو اسٹینڈرڈ ٹرم اساں میڈیکل لنگویج میں یوز کندائے ہوں تاں لو فیڈ ڈائیٹ وٹو لو کاربوہیڈرٹ وٹو ان جو یہ مطلبات تاں خندر جو بھی استعمال گھٹ کھو تاں سنڈبیوشیوں بھی گھٹ کھاؤ ان کا علاوہ تاں پاں جو جو لائف اسٹیل ہے جو رہنی کھانی ہے انہیں کے تاں پاں جو وزن اکرو گھٹ رکھو اکرو مینٹین وزن رکھاں جی کوششکے ہو تاں ٹری مینٹن جی وزشکے ہو تاں ہر روز دی میں بددفاہ ٹری مینٹن جی وزشکندہ ہو تاں ساں اکرو تاں جو ہیل دی لائف اسٹیل تینڈو ان ماہی ہو تینڈو تاں جو بیماریوں جے کہ ان کا تاں انیک بیمارن کا بچی سکوتا جگنا تاں گزہ تے کنسول کرندہ مین کنسول جکو آئے وہ گزہ تے آئے ٹھیک ہے ساں انسوڈیوش کر آئے ہیں ان جنہ اسپتال میں او نماز ساں جتاں جا پسمندہ علاقہ جا جتاں جا بھی مریض ہیں اساں ہوتے چیتہ سگن اساں ہوتے ہر مرز جو علاج جکو آئے جنہ اسپتال میں آپریشن جے لحاظ کا یا میڈیکل ڈیزیز جے لحاظ کا ممکن ہے لیٹس ٹیکنولوجیز جے ساں آئے جی میں روبوٹک سیجری لیپروسکوپک سیجری جکے بین ہوئے سب بین ان لحاظ کا ہر وارڈ ہر لحاظ کا ہر لحاظ جو جنہ اسپتال میں موجود ہے جی بلکل موجود ہے جی امار جا کوئی ڈاکٹرس جے ساں ہیں جی مریض ہیں جی کے پیریفری میں ڈاکٹرس جے ان پرائیمری کیئر اساں ہوتے سیٹ اپس ہونے ہیں پرائیمری کیئر سیکنڈزی کیئر پرائیمری کیئر ڈائریکٹر کے ڈاکٹر کے یوں میسیج ہیں جی سمجھے تو ان جو مریض ہنے جگہ تے علاج نہ تو تھی سگے تو ان کے وقت سر اکٹے موو کرے چھے جی ان جو جل کھاں جل علاج تھی سگے بلکل آہ ناظرین جی کہاں مختصر بدھائیاں تاپان ہن ملتا ہی جی کہاں ہے وہاں چھاک گالا ہے اسی انہوں نے سبکاں پیری پیری گالیا ہوئی تاپن جے خواہ دیتے انہوں جو خیال رکھو چربی وارا خواہ دا تے کھا کہاں پو جے کہنے تاان جی امر خاص طورت ہے عورت ہے امر ودیک تھے تھی چالین سالانگ کھاں پو تو انہوں نے سے تاوان کیا لٹرا سا انہوں نے انہوں نے حوالے ساں ضرور کرنن خفے ایڈوں کو بسور تھے تو ہومیوپیتک دواں ان دواں جے آسر رہتے ہیں جے وہاں پروں میں وہ دورے نہیں کرنا پتھری اس بچے gerنل سرگری ڈاکٹر. رہے ہیں ، ڈاکٹر و ب curved medium ... بیوارد اسو کالیا ہے تو وہاں خوش بے کہے ہو تھا پر سبکاں پیریاں جے کوئے جاہے کہ انسانیت بھی جان بچائی انہیں پورے انسانیت بھی جان بچائی انہ کے مد نظر رکھے شکر گزار آیا ماشاءاللہ سانت آوازہ کے چہری کنے مذہو گیا ہے راڈی انفرمیٹیو ہیں یہ کہا ہوئی راکھ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آگے بھی اگر اس طرح سے ہوا تو جنرل سرجری سے ریلیٹیڈ پر جوے وہ باتوں بھی آہاں کے یہ آئی آخر میں جے کہا ہوئے تو خوش رہو آباد رہو صحت مند رہو پہنی صحت جو خیال رکھو آئیں جے کوئا ہو ہمیشہ مسکرائی دا رہو چھو 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 جی واہے تو جہاں شکریہ